مدبردیش میں کورونا کا سنکھ مٹ بڑھتا جا رہا ہے اکیلے بھوپال میں چودہ نئے معاملے سامنے آئے ہیں جس کے بعد بھوپال میں کورونا وائرس پوزیٹیو معاملوں کی سنکھیا بڑھ کر 112 ہو گئی ہے نئے معاملوں میں دو مہیلہ ڈاکٹر بھی شامل ہیں کوشل کشور چطرویدی ہمارے سمواد آتا جڑ گئے ہیں اس خبر پر زیادہ بات چیت کے لئے کوشل یہ جو ڈاکٹر بھی خاص طور پر دو مہیلہ ڈاکٹر ہیں تو بہت ہی گمبھیر چنتہ کی بات ہے اور چودہ نئے معاملے آئے ہیں کل ملا کے بھوپال کا اور پورے مدبردیش کا کیا پردرشی ہے کورونا سنکھرمن اکولی کر آج یہ جو کامتا ہے کے بعد اب یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ مدبردیش میں کورونا پوزیٹیو معاملوں کی سنکھیا 450 کے قریب ہو چکی ہے اور یہ لگاتار بڑھتی جا رہی ہے اور نئے جلوں کو اس میں کورونا پوزیٹیو درج کیے جا رہے ہیں ایسے میں مدبردیش میں لگاتار چنتہ بنی ہوئی ہے اور دو ڈاکٹر بھی سامل ہیں بھوپال میں آج جو چودہ معاملے آئے ہیں اس میں اور یہ جو ڈاکٹر سے یہ حمیدیہ یہاں جو گاندی میڈیکل کولیج ہے حمیدیہ اسپطال میں ہی وہاں درج کیے گئے ہیں یہ دونوں معاملے اور اس کے پہلے بھی اندور میں ایک ڈاکٹر کی موت ہو چکی ہے اس طرح سے اور ایک جو ڈاکٹر ہیں اندور سے انہوں نے آج اپنا ویڈیو ان کا ایک بائرل ہو رہا ہے جس میں جو پورک کینڈری منتری ارون یادہو ہیں انہوں نے ایک ٹویٹ بھی کیا ہے کہ ڈاکٹر کی خود کی جانچ نہیں ہو پا رہی ہے وہ مریجوں کا علاج کر رہے تھے اور دو دن سے ان کو بھی خانسی اور خراس کافی ہو رہی ہے لیکن انہوں ان کو بولا جا رہا ہے کہ ان کی جو ریپورٹ ہے وہ چار دن میں مل پائے گی اور انہوں نے بڑی چنتہ جاہر کی ہے اس طرح سے پورا ماحول بڑا چنتہ کا بنا ہوا ہے احمد پردیس میں اور سرکار حالانکہ لگاتار کہہ رہی ہے کہ ایسما بھی لاغو کر دیا ہے اور لوگ ڈاؤن بھی چل رہا ہے تین جلوں میں سیل بھی کر دیا ہے بھوپا لندور اور جین کو اور جیادہ تر جلوں میں ہارٹ سپورٹ سینٹرز بھی بنا دیئے ہیں جہاں پر لوگوں کو کافی سکتی بڑھتی جا رہی ہے لوگ لوگ ڈاؤن کا پالن کر رہی پالن کروایا جا رہا ہے لیکن اس تجہ لگاتار بگڑ رہی ہیں اور نسی طور سے چنتہ کی بات ہے پنکر اور جو شروعاتی لاپروہی مدھپردیش پہ دیکھنے کو ملی اس کا نتیجہ آج پورا مدھپردیش بھوگ رہا ہے آپ کا بہت بہت شکریہ کاشل اس ساری چادکاری کے لئے